کسان بھائیوں نمسکار میں ہوں دسردہ کرد آپ دیکھ رہے ہیں ڈی بارمنگ یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم آلو کی کھیتی کے بارے میں بات کریں گے کچھ مکہ پانچ باتیں جو میں کسان بھائیوں کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اگر کسان ان باتوں کا ویسے طور پر دیان رکھتے ہیں تو آپ آلو کی کھیتی سے زیادہ سے زیادہ اتبادن لے سکتے ہیں ان باتوں کا دھیان کسان بھائی شروعات سے لے کر انتہ تک نہیں رکھتے ہیں جس سے آلو کا اتبادن کم ہوتا ہے اور انہیں زیادہ منافع نہیں مل پاتا ہے اس ویڈیو میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ جانکاری دی جائے گی ویڈیو لمبا ہو سکتا ہے لیکن پوری جانکاری کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے چینل پر نئے ہو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آگے بھی آپ کو اسی برکار کی جانکاری ملتی رہے کسان بھائی اگر ان باتوں کا دھیان رکھتے ہیں تو آلو کے اتبادن کو وہ زیادہ سے زیادہ بڑھا سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو پہلی بات آتی ہے نیمیت فسل چکر کا پریوگ کسان بھائیوں اگر آپ آلو کی کھیتی کر رہے ہیں تو آپ کو فسل چکر کو اپنانا بہت ہی جروری ہوتا ہے آپ ایک ہی کھیت میں لگاتار آلو کی کھیتی نہ کریں آپ ہر سال الگ الگ کھیت میں آلو کی بھوائی کریں اگر آپ ہر سال ایک ہی کھیت میں آلو کی بھوائی کرتے ہیں تو اس سے ہمارا اتبادن کم نکلتا ہے کیونکہ بار بار پودا اسی مٹی میں زیادہ اتبادن نہیں دے سکتا اس کے علاوہ دوسری بات آتی ہے انت قسموں کی بھوائی کسان بھائیوں اگر آپ آلو کی کھیتی سے زیادہ اتبادن لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ہائیبریٹ انت قسموں کو چیئن کرنا چاہیے جو کم سمئے میں پکر تیار ہو جائے اور ان کا ادھ پادن بھی زیادہ ہو آلو کی کچھ انت قسمیں جیسے کپری پکراج کپری بادسہ کپری کھیاتی کپری ہمسونا آدھی ہیں آپ کے سیتر میں جو انت ویرائٹیں آلو کی پرچلی تھے آپ ان کا چیئن کریں جو کی کم سے کم سمئے میں پکر تیار ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ ادھ پادن دے سکے اس کے بعد تیسری بات آتی ہے بیج اپچار کسن بھائیوں آلو کا بیج اپچار کرنا بہت جروری ہے اگر آپ آلو کا بیج اپچار کرتے ہیں تو اس سے پودہ لگ بگ 30 دن تک ایک دم سوست رہتا ہے پودے کا بیج بھی اچھے سے انکوریت ہو جاتا ہے اور ویبین برکار کے کیٹوں سے بیج سرکسیت رہتا ہے اچھی پیداوار کے لیے آپ کو آلو کا فنگی سیٹ سے بیج اپچار کرنا ہے فنگی سیٹ کے روپ میں آپ بی اے سی اپ کمپنی کی جیلورہ فنگی سیٹ کا پریوک کر سکتے ہیں اس کی ماترہ آپ 200 ایمل 10 سے 15 لٹر پانی میں گھول بنا کر 15 کونٹل تک آلو کو اپچاری تک کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلی بات آتی ہے سعی طریقے سے بھوائی عام طور پر الگ الگ سیتروں میں کسان آلو کی بھوائی الگ الگ ویڈیووں الگ الگ طریقے سے کرتے ہیں سب سے اچھی پیداوار لینے کے لیے آپ آلو کی کھیتی بیڑھ بنا کر کریں جس سے آپ آلو کا اتپادن زیادہ سے زیادہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سے کسان پلانٹر سے بھی آلو کی بھوائی کرتے ہیں کچھ کسان ہاتھ سے بھی آلو کی بھوائی کرتے ہیں آپ کے سیتر میں جو ویڈی فرچلت ہیں اسی سے آپ آلو کی بوائی کریں اور اگر آپ انت طریقے سے بوائی کرتے ہیں تو اس سے آپ کا اتپادن زیادہ نکلتا ہے اس کے بعد آخری بات آتی ہے سائی خات کا پریوگ کسان بھائیوں آلو کی بوائی کے سمیں سبھی پرکار کے پوسک تتو جیسے نائٹو جن فاسپرس پوٹاس آدھی ایسے پرموک پوسک تتو ہیں جو کی آلو کی فصل میں جروری ہوتے ہیں ان کا پریوگ اگر بوائی کے سمیں ہی کسان کر دیتے ہیں تو سرواز سے فصل اچھے سے انگوریت ہوتی ہے جلدی سے گروت کرتی ہے پودا اچھے سے وکاس کرتا ہے بوائی کے سمیں کچھ ویسے سے خادوں کا پریوگ کرنا ہے ہو سکے تب تک آپ گوبر خاد یا ورمی کمپوشٹ خاد کا پریوگ کیجئے ان کے علاوہ رسینک خادوں کی بات کریں تو پرتی اکڑ آپ کو دو بوری ڈی اے پی تین بوری ایسے پی اور ایک بوری ایم او پی پوٹاس لینا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ پلنٹر کی ساہتہ سے بوائی کر رہے ہیں تو آپ ان پی کے بارہ بتیس سولہ کو ملا کر بھی آلو کی بوائی کر سکتے ہیں آپ کو آلو میں سبھی پرکار کے پوشک تتوں کی پورتی بوائی کے سمیں کرنا ہے جس سے فصل سرواز سے انت تک اچھے سے گروت بڑھوار کرتی رہے فصل میں کسی بھی پوشک تتوں کی کمی نہ رہے تو یہ آلو کی کھیتی سے جوڑی کچھ مکھے باتیں تھی جن کا دھیان آپ کو رکھنا ہے ان باتوں کا دھیان رکھنے سے آپ آلو کی کھیتی سے جہدہ سے جہدہ اتبادن لے سکتے ہیں امید کرتا ہوں جانکاری پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اپنے کسان بھائیوں کے پاس سیئر کریں دھنیواز جائے کسان